بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے بارے میں ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے جو سفر شروع کیا آپ نے سوشل ورکر رہی ہیں آپ نے شلٹر ہوم کی آپ کمیٹی ایڈوائزری کمیٹی کی آپ رکن رہی ہیں یہ آپ نے کہاں سے شروع کیا کس طرح آپ اس مقام پر پہنچی جی میرے رج یہ راون پنڈی کی میری پیدائش ہے شادی میری ہوئی خطک فاملی نوشیرہ اور پولیٹیکل فاملی ہے پیچھے سے اسلامباد میں رہی ہوں سیونٹی تھری سے اور جا کے نائنٹی سائیو میں میرے ہزمن کے انتقال ہوا میرے چار بیٹے ہیں اور میں نے اس کے بعد فلاحی کام شروع کیا فلاحی دنیا میں میں آئی نائنٹی سکس میں اور میں نے گہوارہ سے اپنی فلاحی کی دنیا جو ہے میری شروع ہوگی وہاں میں ایڈوائزری کمیٹی کی ممبر بنی دو تیم سال ہم وہاں رہے حکومت بدلی پھر ہمیں ایک آشیانہ ٹرانسفر کر دیا گیا یہ یہ تیم خانہ ہے چھ سال سے لے کے سولہ اٹھارہ سال کی بچیوں کے لیے اور ساتھ میں ہی سنتزاد میں میں کام کرتی رہی ہم ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر تھے تو وہاں ان کی بچوں کے فلاحوں کے وہ اس کا خیال رکھنا ان کی چیزیں جو حکومت سے ہٹ کے ان کی ضروریات ہوتی تھی وہ ہم لوگ پورا کرتے تھے یہ گروپ میرے اس ساتھ ایک فرینڈ ہے ڈاکٹر بینہ فرید ہم لوگ مل کے کام کرتے رہے ہیں اچھے کون سا ایک سا جذبہ تھا جو آپ کو اس طرف لیا ہے اس شعبے کی طرف بچپن سے ہی میری کچھ طبیعت اس قسم کی تھی یہ جو میں ہمارے گھر میں ملازم آتی تھی ان کے بچوں کو میں خیال کیا کرتی تھی لیکن یہاں جب مجھے موقع ملا اور میں فارغ تھی تھوڑا میرا جو فارغ وقت تھا میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اپنا گھر اپنے بچے ہر کو پالتا ہے اور جو ہڑ کے تھوڑا سا اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں کے لئے نکلتا ہے اس کا ایک الگ انام ہے اللہ کے طرف سے تو یہ جذبہ ہمارا اللہ کے لئے ہے ہم نکلتے ہیں اللہ کے ان کے لئے جن کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی وہ کسی فیلڈ میں ہوں ہم نکلتے ہیں کرتے ہیں کلائی کام تو اس طرح ہم لوگ کام کرتے رہے دو ہزار پانچ میں ایک دن ہم لوگ واپس آ رہے تھے یتیم خانے سے کاشیانہ سے تو میں اور میری فرنڈ نے ہم نے کہا دیکھو زندگی کو مقصد تو ہونا چاہیے نا تو یہ ہم نے اتنا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہم یہ کر رہے ہیں لیکن ایک ٹھوس مقصد ہونا چاہیے تو بس یہ بات ہم کر رہے تھے اور ہم نکل آئے گھر آ گئے کچھ دنوں ہفتے کے اندر دلدل آ گیا جو بالا کورٹ اور ازار کشمیز وہ آ گیا اور پھر ہم لوگ اٹھے ہیں کہ کچھ کرنا ہے پہلے تو ہم ٹرکس لوڈ کر کے بھیجنا ہم نے شروع کیا کشمیر اور غیرہ کی طرف لیکن پہ پتا چلا کہ پنس میں بچیاں آئی ہیں کافی مریض آئے ہیں جن کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے ان کے پاس وہ ان کا علاج تو کر رہے ہیں تو ہم لوگ وزٹ کے لئے گئے ہم ہاں وزٹ کے لئے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ان کی گلیوں میں برامدوں میں مریض پڑے ہوئے اور کچھ ویر فیر والے کھڑے تھے کوئی ایکسری لے کے دکھا رہا ہے کہ بھئی یہ دیکھو اس کی مدد کرنی ہے اس کے پاس اور ہی کین کر رہے ہو تو کہتو بچیاں تین دن کیا سر پہ تو پٹھا تھا نا پیروں میں جوتے تھے اور مٹی کے دھیر ان کے بالوں میں لگے رہے تھے تو وہاں ہم نے دیکھا ہم نے سوچا کہ کچھ کرنا ہے تو ہم لوگ گئے وہاں کی تین سے پات کی جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں ہسپیٹل کے تو انہوں نے کہا ہاں یہاں آپریشن تو ہم کر رہے ہیں اس کے بعد رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور کچھ مریض ایسے ہیں جن کو بہت لمبا رکھنا پڑتا ہے تو پھر ہم نے سوچا ہم کچھ کرتے ہیں ان سے ملے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم لوگ آپ کو ولگر آپ پرائیویٹ کوئی اپنا کھول لیں تو ہم اپ ڈائمپ ہم اس میں مریضوں کو پھیل کر دیں گے جی ہاں پھر ہم واپس آئے ہم نے سوچا کہ کہاں جگہ کریں کیونکہ فیمز کی پریمیسز میں خاتون نے کھولا تھا لیکن ان کو بکا سہا گیا کہ یہ نہیں آپ کر سکتے ادھر اس کی پریمیسز میں کیونکہ رش اتنی جگہ تھی وہاں رش تھا کہ وہ اجازت نہیں تھی اور سیکیورٹری کا بھی تھا ان کا مسئلہ پھر ہم لوگ گھر آئے سوچا کیا کریں تو مجھے خیال آیا میلیڈی سینما میرے پروپیٹری وہ جلی بھی پڑی ہی تھی ہم نے کہا خالی پڑی ہے اس کو ہم نیوٹلائز کر سکتے ہیں جو مشورات کیا بچوں سے بھی میں نے پوچھا اجازت لی دوکٹر سے بات کی پھر ہم گئے وہاں جا کے دیکھا وہ پھر کچھ دوستوں کو رجوع کیا وہ لوگ آئے اس کو وائٹ ہوش کیا اپنے جو میرے کازن ہیتا ہے کہ بیٹے وہ بھی کچھ کر رہے تھے فلاہی کاموں میں رگے ہوئے تھے زلزلے کے لیے ان سے رجوع کیا انہوں نے کہا سارا فنیچر میں کرتا ہوں بیڈز اور وغیرہ جو چاہیے تھا وہ کیا پھر ہم لوگوں نے فانچ ڈالے سب نے بس تری وز سے آرینج کر کے اس کی جو لابی تھی اس میں ہم نے اسپتال بنا لیا اور ایک ہفتے کے اندر یہ سارا کچھ ہوا اور پھر ہم نے مریض ایک ایک کرتی وہاں سے جن کی ریر کی ہڈی ٹوڑ گی تھی خواتین ہوتے ہوئے ہم مردوں سے کام نہیں کر سکتے ہم نے خواتین کو رجوع دیا کہ ہم ان کو اٹھا دیا پھر ہم ان کو شیف کرنا ہم نے شروع کیا ڈاکٹرز ہم نے ہائر کی ہم نے نیرٹرز ہائر کی پھر ایکو ہسپٹل بن گیا اور وہاں ہم نے کام شروع کیا شروع میں ہم نے خود فانڈنگ کی پھر اس کے بعد لوگوں نے دیکھا وہ لوگ آنا شروع ہوئے پھر دوائیاں چیزیں انہوں نے فانڈنگ شروع کر دی پھر کھانے کا تھا مسئلہ ایک اور صاحب ہے ماشاء اللہ خدا ان کو بہت لمبی عمر کریں پوری انہوں نے ہماری تھاڑے چار مہینے کیمپرا تھاڑے چار مہینے انہوں نے کھانا دیا وہاں ایک ریسٹرانٹ ہے پھر رمضان آگے بیچ میں تو افتار کا کھانا ہوتے تھے سہری کا اور باقی افتار کا کچھ حملو کرتے تھے اور کچھ یہ بھیجتے تھے اور باقی حکومت کی طرف سے احتضامی کی طرف سے کوئی کنٹیبیشن ہو جتے ہیں یہ سیڈیے کی بڑی مہربانی ہے جنہوں نے ہمیں اجازت دی انہوں نے اس کے اوپر اطراز نہیں کیا اور باقی شکر الحمدللہ یہ ٹوٹلی ایک پرائیویٹ پروچیکٹ تھا اور ساڑھے چار مہینے اس میں ان کے پوسٹ آپریشن کیئر پھر ریہیبلیٹیشن اور ان کو یعنی یہ جب ہمارے پاس آئے تو یہ انہوں نے کتنے دنوے تھے اپنے پاؤں نہیں دیکھے ہوئے تھے یہ ہر نہیں سکتی تھی کروت نہیں بدل سکتی تھی اور جب ان لوگ ہم سے یہ گئی ہے تو یہ نہا بھی خود رہی تھی کپڑے پہن رہی تھی ہم نے ان کو سلائی سکھائی سلائی مشینے ڈونیشن کی کڑھائی نیٹنگ پڑھائی وولنٹیئرز آئے انہوں نے ان کی جو بچیاں کی جو پڑھ رہی تھی ان کی پڑھائی کنٹینیو کرائی واپس ان کی سائکلوجیکل ٹریٹمنٹس بہت ایک الگ ایک دنیا تھی اور ایک سیویلین ہور کے ناتے اتنا مجھے اس کا پتہ نہیں تھا کہ ہم کس چیز پر سٹیپنگ کر رہے ہیں اچھا آئی ڈی پیس کی بات کرتے ہیں سواد کے جو متاثرین تھے دشتگری کی خلاف جنگ میں جو وہاں سایا تھے ان کے لیے آپ نے بھی کافی کافشیں کیا ان کے بارے میں زیادہ تفصیل بتائیں ہمارے پاس سہدو شریف کے ہاسپٹل ہیں ان کی سٹاف آئی تھی تقریباً یہ فیملی سارے ملا کے کچھ ڈیٹس ہو کے قریب تھے بندے جن کو ہم نے یہاں شلچر دیا تھا اور ان کا جو تعلق میرے ساتھ اس طرح ہوا کہ وہاں ہم لوگ سپانچ بیج رہے تھے کیونکہ وہاں جب سلاب آیا تو منگورہ کے ساتھ جو چھوٹا آبادی ہے وہاں بلکل ایک آئرلینڈ بن گیا تھا اور اس کے ساتھ کوئی زرمینی تعلق نہیں رہا تھا تو وہاں میرے جاننے والی تھی اور انہوں نے مجھے دسٹریس کال دی تو ہم نے یہاں بہنگ کچھ ان کو پیسے بھیجنے شروع کر دیئے وہاں سے پھر انہوں نے لوگوں کو وہاں سے جو دکانوں میں راشن وغیرہ تھا وہ خرید کے ان کو دے رہی تھی تو ان کے درو پھر والی سواد کی بہو ہے مسرط احمد سے وہ وہاں تھی انہوں نے بہت کام کیا انہوں نے میں کال کی کہ یہ تو اس طرح نکل رہے ہیں اور وہ سوکت ابراد تھی انہوں نے کہا ہمارے یہ ہسپٹل کے سٹافز ہیں یہ لوگ سارا آپ ان کو اٹھالو پھر ہم نے کانٹیکٹ ان کے وہ کیا کہ ٹھیک آپ بھیجتے ہیں ہم ان کو خیال کرتے ہیں ہمارے پاس کافی بستہ جو یہ معذوروں کا بچہ ہوا پڑا ہوا تھا وہ سارا کچھ جو ہم نے کدام میں رکھا ہوا تھا وہ سارا نکالا وہ فرنش کی اور ہم نے پھر ان کو لیا نفیزہ فٹک صاحبہ وہ جد بھی ملک میں کوئی بڑی آفت آتی ہے ہم نے دیکھا کہ انجیوز ہی ہوتی ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں عوام کی اور نتاظرین کی خدمت کر دیں یہ بنیادی طور پر حکومت کا کام نہیں ہے ان کو ایسا کوئی سٹرکٹر نہیں بنانے چاہیے جسے لوگ انجیوز کے محتاج ہونے کے بجائے حکومت خود جا کے ان لوگوں کو سریعت پیوچر کریں ہماری جی آپ کو تو پتہ ہے حکومت اس قابل ابھی نہیں ہے سکسٹی فائیویرز ہو گئے ہیں ہماری حکومت نے ابھی تک اپنے کو اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں کیا تو اس کے لیے پھر پرائیویٹ لوگ نگلتے ہیں کیونکہ جب تک میں یہ کام کری تھی میری کوئی انجیو نہیں تھی میں از ہاؤس وائف نکلے ہوئی تھی اور میں اپنے فرینڈز اور رشتداروں کے ساتھ مل گئی یہ سارا کچھ کرتی رہی ہوں تو کام دھوگو مت کا ہی ہے لیکن پھر آپ کو پتہ ہے ہم پاکستانی قوم جو ہیں جب کوئی کرسز آتی ہے تو یہ جام جام دے اور اس وقت یہ پھر کچھ بھی نہیں بھیکتے جو اپنا احساسہ ہوتا یہ میرے ترسٹ آپ نے بنایا ہے اس کا کیا دارے کار ہے کہاں آپ لوگ کام کرتے ہیں اور کیا ڈیلیور کر رہے ہیں جو یہ ترسٹ ہے یہ ہم نے بنایا یہ زلزلے میں جو بچیاں رہ بچ گئی تھی اور ان کے مطلب رشتدار کی اکثر کے رشتدار سارے مطلب وفات پا گئے تھے اور کچھ ایسے ہیں ان کے کیونکہ جگر آف آئی اگر آپ دیکھیں کشمیر کے وہ پہاڑی علاقہ ہے ویلچئر اسیس نہیں ہو سکتا وہاں تو ان کو کندھوں پہلے جا کے یہ چرپائیوں میں اپنے پہاڑ میں گھر میں چھوڑ دیتے ہیں وہ بھر میں رہتی ہیں اور وہ بہت غریب لوگ ہیں وہ ان کا علاج افورد نہیں کر سکتے مطلب ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ بچیوں کو نہیں رکھ سکتے وہ بچی ہمارے پاس ہیں یہ ہم نے ٹرسٹ بنایا اپنا میلیٹی ریلیف اور ریہیبلیٹیشن ویلیٹیشن ویلیٹیشن کیونکہ یہ نام ہم نے اس لی دیا کیونکہ جو کیمپ تھا وہ بھی میلیٹی ریلیف کا تھا کیونکہ وہ میلیٹی مارکٹ میں تھا اور میلیٹی سنما کے بلڈنگ میں تھا تو وہی نام ہم نے کنٹینیو کیا اور یہ ٹرسٹ بنا کے اب یہ بچیاں جو ہیں یہ گولڈرا ریلوے سٹیشن کے پاس بنی سٹوپ کے پاس ہے احساس فانڈیشن انہوں نے اپنی جگہ دی ہم نے فانڈنگ کیا وہاں ان کے ساتھ کنسٹرکشن کر کے ہم نے ان کو گھر پروائید کیا ہے یہاں یہ بچیاں جو ہیں ان کے مرحب علف سے یہ تک جتنی ضروریات ہیں ہم پوری کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے ذمہ داری اور تحیات اور کون کون اس میں آپ کے ساتھ اس میں ہمارے پاس احساس فانڈیشن ہے یہ مسیس رفر چھوکت ہے ان کا ہے وہ ٹراسٹ اس کو رن کر رہی ہیں اور ساتھ میں ہاشو فانڈیشن ہے ان کے ڈاکٹر ضرور صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ کلیبریٹ کرتے ہیں اور ہم نے یہ ٹراسٹ چلایا بنائے والی ہم چلا آئے اچھا نفیسہ صاحبہ سوشل ورک کے لیے کیا ضروری ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت میں شمولی تختیار کی جائے جسے آپ نے طریقہ انصاف جائن کی اس سے بات کرتے ہیں نفیسہ خٹک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف شعب خواتین کی سابق صدری ہے مرتبی رنما ہے سوشل ورکرے ان سے دفتہ بو کا تلسلہ جاری لے گا ملتے ہیں بریک کے بعد